بہت ہی خوبصورت مغفرت والا رحمتوں والا ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں ایک ہی حدیث کافی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان اس سے اندازہ کر لو کہ یہ کیسا مہینہ ہے مولا علی شیر خدا کررب اللہ تعالی و جل کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو وہ انہیں رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا تو اس کا مطلب رمضان دیا ہی اسی لئے گیا ہے کہ یہ ہماری مغفرت کروانے آیا ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس میں مغفرت حاصل کرنی ہے تو رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں پوری تراوی پڑھنی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے اس کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اس مہینے میں نفل کا ثواب فرز کے برابر فرز کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے کویا میری اور آپ کی مغفرت کا پورا انتظام ہوتا ہے لیکن عبد رصیب وہ ہے جو رمضان بھی غفلت سے گزارے کچھ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے کچھ گوڈاؤن بھر رہے ہوں گے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہوں گے کیا رمضان آنے والا ان پلا چیزوں کے ریٹ بڑھ دائیں گے ہمیں رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہاں کراچی کی سڑکوں پہ نکلو رمضان میں اور اگر کچھ بورڈز پر نظر دوڑائیں کوئی غیر مسلم آ جائے تو وہ شاید سمجھے گا کہ کوئی فوڈ فیسٹیول آ گیا ہے کیونکہ سہری آفر افطار آفر all you can eat جو کھانا ہے کھائیے اتنے روپے میں یہ والی آئٹم بندہ بورڈ دیکھ کر سمجھے کہ پتہ نہیں شاید مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آیا آپ سچ بتاؤ کیا یہ درست ہے ہماری دن رات درست کروانے آیا ہے دیکھیں پچھلے رمضان میں کتنے ایسے دوست ہوں گے آپ کے جو اس رمضان میں نہیں ہیں کیا معلوم ہمارا بھی یہ آخری رمضان پہلے تو ملنہ سے دعا کرتے ہیں کہ خیر سے ہمیں رمضان سے ملا دے اللہم بلگنا رمضان بصحیت وعافیہ